بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی سیلف احتشام میں آپ لوگوں کو نیچرل سائنس گروپ میں سبجیکٹ جیوگرافی پڑھاؤں گا جیوگرافی بہت ہی آسان اور انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ ہمارے سراؤنڈنگ میں جو فنان ناز جو منازن ہیں اس میں اگزسٹ کرتا ہے ڈیلی بیسز پر ہمارا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان سب چیزوں سے واسطہ بڑھتا ہے جو ہم اس سبجیکٹ میں ڈسکس کریں گے اس سبجیکٹ کا ایک اور اہم فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا جنرل نالج جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہوگا اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں اے ڈی بی کے سیکنڈ سمیسٹر میں جو کورس آؤٹلائن ہمیں دی گئی ہے اس کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے میننگ آف جیوگرافی سکوپ اینڈ برانچیز آج ہم میننگ آف جیوگرافی کو ڈسکس کریں گے کہ جیوگرافی کا مطلب کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ہم ڈیفینیشنز دیکھیں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میننگ آف جیوگرافی سے نورس پیٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں سٹارٹ سے آپ دیکھیں میننگ آف جیوگرافی لفظ جیوگرافی جو ہے وہ دو لفظوں کا کمبینیشن ہے دو لفظوں کا مجموعہ ہے وہ دو لفظ ہیں جیو اور گرافی یعنی کہ یہ دو لفظوں سے ملکے بنا ہوا ہے جیو جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہماری زمین ہمارا پلینٹ جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں اور دوسرا جو لفظ ہے وہ یونانی زبان کے لفظ گرافی سے ڈرائف کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے بیان کرنا جیوگرافی جیوگرافی کا مطلب ہے زمین کو بیان کرنا اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے زمین کو بیان کرنا اس میں اس طرح سے بیان کرنا کہ ماؤنٹینز ایریاز کہاں پہ ہے پہاڑی علاقے کہاں پر ہیں پلیٹیوز سطح مرتفعیں کہاں پہ ہیں پلین ایریاز کہاں پہ ہیں سی کہاں پہ ہے اوشنز کہاں پہ ہیں ویجیٹیشنز کہاں پہ ہیں ڈیزرز کہاں پہ ہیں مطلب کہاں کہاں پر یہ چیزیں مجود ہیں ان سب چیزوں کو بیان کرنا جو ہے وہ جیوگرافی کہلاتا ہے اس کے بعد ہم اس کی دیفنیشن پر آتے ہیں پہلی دیفنیشن جیوگرافی از ا برانچ آف نالچ ہیز فار ایٹس آبچیکٹ دیسکرپشن آف تی سرفیس آف تا آرد ایز ایویڈنس آف مین ریلیشنشیپ آف تا آرد سرفیس جیوگرافی علم کی وہ شاخ ہے جس کا مقصد زمین کی سطح کو بیان کرنا اور انسان کا زمین کی سطح کے ساتھ جو تلق ہے اس کا ثبوت فراہم کرنا the home of man یعنی کہ یہ جو زمین ہے وہ انسان کا گھر ہے اب اس کی دوسری دیفنیشن جیوگرافی is a study of people their activity places and physical features within the earth جیوگرافی میں ہم لوگوں کو study کرتے ہیں لوگوں کو study مطلب کہ population کی distribution کیسے ہے پھر مختلف regions میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا religion کیا ہے ان کا culture کیا ہے ان سب کو جوگرافی کے اندر discuss کیا جاتا ہے their activities activities میں آ جاتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے جتنے بھی وہ کام کرتا ہے اس میں اس کا کھانا پینا رہن سہن way of earning political system اس کا culture اس کا لباس each and everything جتنے وہ کام سر انجام دیتا ہے وہ ساری کی ساری activities ہیں انسان کی ان سب چیزوں کو جیوگرافی میں study کیا جاتا ہے places مختلف جگہوں کو study کرنا and physical feature اور physical feature جو ہیں زمین کے اوپر ان سب چیزوں کو study کیا جاتا ہے جیوگرافی میں physical feature کے اندر جتنے بھی natural phenomena's جو ہیں جس میں mountains ہیں جس میں plateaus اس کے بعد plane areas sea coastal area ocean lakes rivers glaciers یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ physical feature کے اندر count کی جاتی ہیں ان سب چیزوں کو جو ہے study کرنا جو ہے وہ جیوگرافی کہلاتا ہے مطلب یہ کہ ان سب کو جیوگرافی میں study کیا جاتا ہے اس کے تیسری definition آپ دیکھیں جیوگرافی is the study of all physical features of the earth's surface including its climate and the distribution of plants animals and human life جیوگرافی is the study of all physical features جیوگرافی جو ہے وہ تمام physical features کی study ہے میں وہ آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں physical features جو ہے جس میں mountains آ جاتے ہیں جس میں plateaus area آ جاتے ہیں اس میں plane areas آ جاتے ہیں میدانی علاقے آ جاتے ہیں اس کے اندر ان سب چیزوں کو ان سب چیزوں کی study ہے earth's surface کے اوپر جو ہے including its climate اور ان کا climate اور ان کی ابو ہوا کیسی ہے اس کو study کیا جاتا ہے and distribution of plants اور جو plants ہیں جو پودے جو ہیں جتنے بھی ہیں vegetation جتنی بھی ہیں ان کی تقسیم animals animals کیسے ہیں and human life اور وہاں کی human life کیسی ہے اب اس کو one by one جو ہے میں آپ لوگوں کو توہر سا definition کو explain کر دیتا ہوں دیکھیں جیسا کسی area کا کسی علاقے کا physical feature ہوگا ویسا ہی وہاں کا climate ہوگا climate مطلب ویسی ہی وہاں کی abo hawa ہوگی اور جیسی کسی area کی abo hawa ہوگی ویسے ہی وہاں کے plants ہوں گے جیسے ہی کسی area کے plants ہوتے ہیں vegetation ہوتے ہیں وہاں سے ہی وہاں کے animals ہوتے ہیں اور پھر جیسا کسی area کا physical feature ہوگا ویسے ہی وہاں کی human life ہوگی اب دیکھیں میں یہاں پہ example اگر آپ لوگوں کو دوں کہ ہم mountain لے لیتے ہیں mountain جو ہے وہ height میں blend ہوتا ہے اور وہاں کا temperature low ہوتا ہے اور کچھ mountain areas ایسے ہیں کہ جہاں پر glaciers ہیں اور کچھ mountains ایسے ہیں کہ جو سطح سمندر سے blend ہے وہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے مری اور ہزارہ division کے جو پہاڑ وہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اب وہاں کا climate ہے وہ humidity ہے وہاں کے اوپر نمی ہے اس میں بالکل cold بھی ہے لیکن ساتھ میں humidity بھی رکھتا ہے یعنی کہ glacier type نہیں ہے کیونکہ جو glacier ہوگا وہ بہت زیادہ cold ہوگا اور وہاں کی جو آبو ہوا جو ہوگی وطلب وہ خوشک ہوگا اور پھر اگر ہم وہاں کی plants کی بات کریں جو مری وغیرہ کے پہاڑوں کے plants جو ہیں وہاں پہ ہمیں گاس وغیرہ بھی ملتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں زیادہ جو ہے کیونکہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیں conifers plants جو ہے یعنی کہ جو پودے جو ہے وہ ہائٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اور پھر وہاں پہ ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ animals کی ہم بات کریں تو ہمیں sheep بھیڑے بغیرہ جو ہے وہ زیادہ ملتی ہیں اگر ہم میدانی علاقوں کی بات کر لیں میدانی علاقوں میں جیسے ہمارا جو area میدانی علاقوں میں ہمیں بینس گھوڑے وغیرہ یہ زیادہ ملتے ہیں desert میں چلے جائیں تو ہمیں camels ملتے ہیں اگر ہم بہت ہی جیسے ہی ویسے ہی وہاں کے لوگوں کے پیشے ہوں گے ویسے ہی وہاں کے لوگوں کے لوگوں کا رہن سین ہوگا ویسے ہی وہاں کے لوگوں کی عادتیں ہوں گی ویسے ہی وہاں کے لوگوں کی خوراک ہوں گے اب اگر ہم climate کا effect human life کے اوپر دیکھیں کیونکہ جیسا کسی علاقے کا physical feature وہاں کا climate بھی تو ویسا ہوگا تو اگر ہم climate کا effect human کے اوپر دیکھیں جو پہاڑی علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اگر impact of diet دیکھیں تو وہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ میٹ کا استعمال کرتے ہیں ہم میدانی علاقوں میں رہتے ہیں میدانی علاقوں میں زیادہ تر ہم جو ہے وہ غزائی اجناس یہاں پہ زیادہ ان کی کاشت کی جاتی ہے تو ہم جو زیادہ تر جو ہے سبزیاں اور ڈالیں وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس طرح سے اگر ہم impact of shelter دیکھیں رہائش پر اثر دیکھیں تو جو یہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے وہاں کے جو لوگ زائی سی بات پہاڑی علاقوں میں برف باری پیچھے گھرتی رہے مطلب یہ کہ برف سے پھر مکان کے دبنے کا خطرہ رہتا ہے اس طرح سے جس طرح سے ہمارے جو گرم علاقے ہیں ہمارے گرم علاقوں کے اندر جو وہ کھلے گھر بنائے جاتے ہیں چھتیں بلند رکھی جاتی ہیں پلین چھتیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے اگر ہم بات کر لیں اگر ہم اسی طرح سے پیشوں کی بات کر لیں پہاڑی علاقے کے زیادہ تر لوگوں کا جو پیشہ جو ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ پلین سرفیس ہوتی نہیں ہے وہاں پہ اگریکلچہ زیادہ ہو نہیں پاتا تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا زیادہ تر جو روزگار ہوتا ہے وہ ٹوریزم کے اوپر ہوتا ہے اور یہاں دوسرا جو ہے وہ جانور وغیرہ پالتے ہیں کیونکہ غاز وغیرہ کافی ہوتی ہے اس طرح سے اگر ہم پلیٹیوز ایریا میں چلے جائیں وہاں پہ کانکونی زیادہ یعنی زمین کے اندر سے مادرین نکالی جاتی ہے اگر ہم اپنے پلین ایریا کی طرف آ جائیں یہاں پہ پلین سرفیس ہوتی ہے اور یہاں پہ جو اگری کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ تداد کے اندر ہمارے یہاں پہ موجود ہے ان کے سرفیس جو ہے وہ پلین ہے مطلب جس کی وجہ سے جو ایرگیشن کا سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے لہٰذا یہاں کے لوگوں کا اگری کلچر بیس جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے پیشیاں ہوتا ہے تو ان سب چیزوں ان دیفنیشن سے جو کنکلوجن نکلتا ہے وہ یہ ہی نکلتا ہے کہ جیسا کسی علاقے کا فیزیکل فیچر ہوگا ویسا ہی وہاں کا کلائیمیٹ ہوگا جیسا پھر کلائیمیٹ ہوگا ویسے ہی وہاں کی ویجیٹیشن ویسے ہی وہاں کے پلانٹس ہوں گے پھر ویسے ہی وہاں کے انیملز ہوں گے اور جیسا ہی فیزیکل فیچر اور کلائیمیٹ ہوگا ویسے ہی وہاں کے لوگوں کی ہیمن لائف ہوگی